اسلام علیکم دوستو اس سطح موجود ہیں کارویٹ اینیمر ریسکیو سینٹر میں میرا نام ہے ڈاکٹر اپلویٹ فاطر جیسا کہ پچھری ویڈیوز کے اندر آپ کے ساتھ ڈسکشن چلتے رہی ہے ڈی جی ویڈ کارویٹ کمپنی کا ایک پروجیکٹ ہے جس کے اندر ڈیلی ہم نے اینیمل کے بارے میں نئے ٹاپک پہ آپ سے ڈسکشن کرنی ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس وقت میرے ہاتھ میں ایک میکرو چپ سکینر ہے اور اس کے ساتھ میرے دوسرے ہاتھ میں میکرو چپ موجود ہے اور اس کے ساتھ میرے پاس پڑیگری کے ڈاکومنٹیشن موجود ہے اور نیچے ویڈیو کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اینیمل ہے اور اس کے ساتھ ایج کا آنر ہے جس کا نام حسن ہے تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ پڑیگری ڈاکومنٹیشن اس کی اہمیت اور پڑیگری ڈاکومنٹیشن کیلئے کون کون سی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں یہ آپ کے ساتھ بتانا ہے اگر ہم پڑیگری ڈاکومنٹیشن کی بات کریں وہ تمام ڈاگز جن کی بریڈ اچھی ہے اور اگر اس کا آنر یہ چاہتا ہے کہ اس سے آگے جتنی بریڈز لی جائیں ان سب کا بریڈنگ کا ریکارڈ ہو بقائدہ اس کے لیے پڑیگری ڈاکومنٹیشن بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے پڑیگری ڈاکومنٹیشن کرنے والے بہت سے ادارے ہیں ان میں سے ایک ادارے کا نام پاکستان کینل کلب ہے کانوک کمپنی کا پاکستان کینل کلب کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کے تحت ہمارے جتنے کلائنٹس ہیں ہم پاکستان کینل کلب کے ساتھ پڑیگری ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کروا کے دیتے ہیں پڑیگری ڈاکومنٹیشن میں اس ڈاغک کا ریکارڈ ہوتا ہے ڈاغک کا جو فادر ہے اس کا ریکارڈ ہوتا ہے ڈاغک کی مدر کا ریکارڈ ہوتا ہے یعنی کہ اس کو ہم بولتے ہیں سائر اینڈ ڈیم ریکارڈ اس کی ڈاکومنٹیشن کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلا سٹیپ جو اس کے اندر آتا ہے وہ آتا ہے اس کا ویکسینیشن کارڈ اگر آپ کے جانور کی ویکسین ابھی تک نہیں ہوئی اپنی جانور کو سب سے پہنے ڈی ورمنگ کروائیں اس کے بعد ویکسینیشن کروائیں جب آپ کسی ڈاکٹر سے اپنے ڈاک کی ویکسینیشن کروائیں گے تو اس کا ویکسینیشن کارڈ بنے گا ایک ڈاکومنٹ آپ کا مکمل ہو جائے گا دوسرا چیز آپ کو جو چاہیے وہ چاہیے مایکرو چپ مایکرو چپ یا تو ڈاکٹر کے کلینک میں اویلیور ہوتی ہے یا آپ جس کلپ سے میمبرشپ لیتے ہیں وہ کلپ والے اپنی مایکرو چپ خود دیتے ہیں یہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جانور کی پچر جانور کے آنر کا آئی ڈی کار کی کاپی یہ وہ دو تین چیزیں ہیں اور اڈریس مکمل جو ڈاکومنٹس ریکوائر ہوتے ہیں پڈیگری کی ڈاکومنٹیشن مکمل کروانے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک اپنے ڈاکس کی پڈیگری ڈاکومنٹیشن کے لیے اپلائی نہیں کیا تو آپ کارویڈ کمپنی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو جس کینل سے کہیں گے جس کلپ سے کہیں گے پڈیگری کی ڈاکومنٹیشن مکمل کروا کے دیں گے پڈیگری کی ڈاکومنٹیشن مکمل کروانے کا ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے ہیں ڈاگ کو اپنے ساتھ انٹرنیشنل ٹریولنگ کرواتے ہیں تو آپ کے پاس اپنے ڈاگ کا مکمل میڈیکل ریکارڈ ہوتا ہے مکمل بریڈنگ ریکارڈ ہوتا ہے آپ کا ڈاگ بریڈنگ کیلئے جوز ہوتا ہے تو اس کے اندر جتنے ہی پپس ہوتے ہیں ان سب کا پیڈیگری ڈاکمنٹیشن کا ریکارڈ ہوتا ہے اس طریقے سے ڈاگ کی ویلیو یہاں سے یہاں تک پہنچ جاتی ہے اگر ایک ڈاگ چالیس ہزار کا ہے اور نان پیڈیگری ہے اگر اس کے پیڈیگری ڈاکمنٹیشن مکمل ہو جائے تو اس کی جو مارکیٹ میں ڈیوانڈ ہے وہ سکسٹی تھاؤزنڈ تک ایزیلی پہنچ جاتی ہے اس کے علاوہ بریڈنگ کے ٹپس ایزیلی آپ کو سینئر بریڈر سے ملتے رہتے ہیں یہ تمام وہ فائدے ہیں جو بریڈنگ کے ڈاکمنٹیشن پیڈیگری ڈاکمنٹیشن کروانے کے فائدے ہیں اس وقت میرے پاس موجود ہے یہ مایکرو چپ سکینر اس کو ہم جوز کرتے ہیں اس جگہ پہ جہاں پہ مایکرو چپ کو لگایا جاتا ہے یہ مایکرو چپ ہیں مایکرو چپ کلب والے دے سکتے ہیں یا ڈاکٹر کے کلینک پہ اویلیو ہوتی ہے مایکرو چپ ڈاکٹر لگا سکتا ہے یا کلب والے لگا سکتے ہیں وہ مایکرو چپ جب لگا دی جاتی ہے اس کے بعد اس مشین جس کو مایکرو چپ سکینر بولتے ہیں اس کے ذریعے سکین کر کے مایکرو چپ کا جو نمبر ہے اس کو ریڈ کیا جا سکتے ہیں تو ابھی ویڈیو کے اندر آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہنے مایکرو چپ کیا ہے اب ہم کنفرم کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے مایکرو چپ کیا ہے تو کیا یہ بلکل صحیح ہے اگر نہیں ہے تب بھی ہم آنر کو گائیڈ کریں گے اگر صحیح ہے تب بھی آنر کو گائیڈ کریں گے تو سب سے پہنے مایکرو چپ سکینر اگر آپ کے پاس نہیں ہے ہمارے نمبر پہ رابطہ کرنے مایکرو چپ سکینر ہم آپ کو دیں گے اگر آپ کے پاس مایکرو چپ سکینر نہیں ہے تو کریپی ویٹنری ڈاکٹر کے پاس جائیں اس کے پاس مایکرو چپ سکینر موجود ہوتا ہے اس سے مایکرو چپ سکینر گھول سکتی ہے تو یہ میکرو چپ سکینر کو آن کیا اس کے بعد جس حصے میں میکرو چپ لگائی ہے اس جگہ پہ فوکس کیا تو سکرین کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا میکرو چپ کا نمبر آ گیا اس طریقے سے میکرو چپ کو سکین کیا جاتا ہے اور میکرو چپ کو انسٹال کرنے کے بعد کنفرم کیا جاتا ہے بہت شکریہ